گرو شمان داتا کوئی نہیں بھائی مکتمار اگر دیو بتائی ہم جو بھی سنشار میں کر رہے ہیں اُلج جرائے اُلج رہے سوچتے ہیں کہ یہ کام کر کے فری ہو جائیں گے یہ کام کر کے فری ہو جائیں گے فری ہوتے ہیں نہیں اُلج رہے ہیں اُلج رہے ہیں یہ سنشار پاگج کی پڑیا بند پلے گل جانا یہ سرسار جھار جھرکھن اُلج مر جانا یہ ہماری پلاننگ رہتی ہے کہ یہ کر کے ہم فری ہو جائیں کوئی فری آج تک ہوا نہیں ایک سمسیہ سماپ تو نہیں ہے دوسری سمسیہ کھڑی ہو جائیں تو کوئی بھول جاتے ہیں اس لئے Kabeer Saiyab کے دے جھار جھرکھنڈ ہے جھار جھرکھنڈ جانتا ہے جھار جھرکھند ہے جھار جھرکھنڈ ہوا بہے گا تمہاری چادر جاگر پس جائے گا جھار جھرکھنڈ ادھر سے نکالے گا ادھر ادھر سے نکالے گا ادھر خَسٹے جائے گا اتفلو اپنے جیوان میں جب سے تُو ہوا سمالا ہے تب سے دیکھو کتنا تُو سلجایا ہے اور کتنا سلجانے میں سمرت ہو گیا جائے مرتے دم تک تم سے پوچھا جائے کہ اب چلے گا پرشت ہو گئی سنشار انڈلیس اس لئے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ گروہ جو ہے مکتی کا مارگ بتاتا اور جو بھی مارگ ہم لو بتاتے ہیں سنشار کا وہ جوکتی کا مارگ اس لئے کہا گیا ہے کہ رمائن مکتی کا مارگ مہ بھارت جوکتی کا مارگ مہ بھارت سنائے نا مہ بھارت جوکتی کا مارگ مہ بھارت ہمیں جوکتی ایک دوسرے سے کرتے رہا ہے کوئی جوکتی سے نکل پایا ایسا جوکتی میں فس گیا کہ مہ بھارت کے کسی پوریس کا نام ہی نہیں رکھتا ہے اپنے گھر میں لو نہیں رکھتا ہے جوکتی کہتے گروہ شمان داتا کوئی نہیں مکتی مارگ دیو بتائے مکتی کا مارگ بتاتا ہے گروہ کیسے داتا ہے گریب چانک کی برامن گھوم رہا ہے ایک گرینیا کا لڑکا گائے چرانے والا لڑکا جس کا سمجھ خاص پتہ نہیں چلتا ہے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے لڑکے نہیں کھیلتے ہیں ایک بچے کو گھوڑا بنا کر کے چڑھ رہا کر گھوم رہا ہے چل چل پھر بیٹھ کر پھر جا کر لوگ آ کر ناٹک کر رہا تھا نہیں گائے چرانے جاتا ہے تو کرتا ہے کچھ لوگ جا کر ہاں جڑتے سرکار ہمارے گھر میں ہی ہو گیا ہے اس کا انیائے کر رہا چانکے دیکھا کہ اچھا ہے اسے گھوڑے بنا کر چڑھا بھی لڑکاں اچھے ٹیلے پر بیٹھ گیا انیائے کر رہا چانکے بھی پیچھے لڑکوں پیچھے بیٹھ گیا جب سب کا خردام کہ سرکار ہم بھی ایک پرشن کرنا چاہتے ہیں کہا کہ کچھ ہو میں راجہ ہوں نیائے کروں گا کہا کہ جس کا راجہ اتیچاری ہو بیویچاری ہو کیا کیا جا سکتا ہے راجہ کے خلاف جو ہے پراجہ کو تیار کرنا ہوگا سنگ بنانا ہوگا سنگھنٹھن بنا ہونا ہوگا اس کے خلاف کرانتی چھڑنی ہوگی چانکے اسے برامن کا دماغ کھٹ کھٹ یہ لڑکہ سمامولی نہیں ہے یہ گائے چرانے والا نہیں ہے کہا کہ یہ دے سنگھنٹھن کرنے کی چھمتا نہ ہو تب کیا کرنا ہوگا ایسے پرشک چناؤ کرو جو تمہارے سنگھنٹھن کی چھمتا صحیح کلے 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 چانک کی کہا کہ تب تیسیہ چھڑکا کہاں ملے گا جب کھل کھٹم ہوا تو چانک اس کی پیچھے لگیا آپ کا پریچھے آٹھدہ سال کا لڑکا تھا گائے چرانے والا کہا کہ ہم چانک کی برامن ہیں کہا کہ تک شیلا میں میں پڑھاتا ہوں اچاری ہوں اچاری ہوں آپ ہم سے پرشن کرنا ہے نہیں پڑھ سے میں اچاری چانک کیوں آپ کے ماں باپ کہاں رہتے ہیں چلو لے گئے اپنے ماں باپ کی جھپڑی تھی ماں بھی لی کہا کہ میں پریچھے بتے میں اچاری چانک ہوں تک شیلا سے اسے میں تک شیلا بہت بڑا بدیالے تھا کوئی پڑھنے کا آپ کے لڑکے کو لی جانا چاہتے ہوں پڑھانے کے لیے کہا کہ میں نہیں دے سکتے ہمارا گائے بھائیس کون چرائے گا کہا گائے چرانے کے لیے پیسہ لے لیجئے پانسو دو سورن مدرہ پانسو سورن مدرہ تو میں دے دوں گے پانسو سورن مدرہیں لے گئے پھر لڑکے کے مانگ نہیں نہ کرے گئے تو نہیں اب وہ سمیہ دیکھو پانسو سورن مدرہ بہت تھا پانچ لاکھ سے زیادے ہوگا پانسو سورن مدرہ دے دوں گا چانت کے برامن ٹھیک ہے میں لاؤنا اور اپنی کسما سے لکھتیاں تھی کچھ ارثساسرک کتاب لکھا تھا اس کو بیچ لیا بیدوان کیا بیچے گا اس کے ساتھ ہم جو ہے بیچ لیا بیچ کر لیا اور پانسو سورن مدرہ دے دیا اور وہاں لڑکا چندرگوک تھا لیکن چل دیا تقسیلہ پڑھانے کے لیے ہونہار بیروان کے چکنے پاتھ اس لڑکے کو تقسیلہ میں پڑھایا جب وہ پڑھا تو اس کے آنکھ میں آسو آگیا آپ اتنے بڑے بیدوان اتنے بڑے گورو اور پانسو کے لیے اپنے کرتیوں کو بیچ دیئے کہا تو میں دی رہے گا کرتیاں پھر بن جائے گے لیکن تجھے میں کھرتا ہوں ہی مت بھولنا مطلب اس ماں سے کبھی نہیں ملنا ماں سے نہیں ملنا ہے نہ کبھی نہیں میں ابھی تقسیلہ میں تجھے پڑھا رہا ہوں رات رات بھر تلوار کا ٹریننگ دیتا گھڑ سواری کا ٹریننگ دیتا اٹیک کرنے کا ٹریننگ دیتا رات بھر پریشنم جو کرنا ہوں سنگنٹن تم کھڑا کرے گا اور اسی جو ہے مگت پر نند پر آکرمن کرنا جہاں تمہاری ماں ملنا نہیں بھول کر راکیوں کہ گائے چھڑانے والے تمہارا وہی بدھی ہو جائے گی راجہ نہیں بن سکتے ہو جو بننا ہے اس طرح کے ہائر سوسائٹی میں رہنا پڑے گا وہی بدھی ہو جائے گی میں تمہارا بھولش بنانا جاؤں گا میں تو اچار ہی رہ جاؤں گا نہ میری پتری ہے نہ ایک پریوار ہے تمہارا سعادی بھی میں کروں گا لیکن تمہاری اکچھا سے نہیں شادی بھی اپنے اکچھے سے نہیں نہیں بلکل نہیں لب میریج نہیں چلے گا تمہاری شادی بھی راجنائی تک میں کر گا راجہ کا کوئی لب میریج کرنے کا ادھکار نہیں ہوتا ہے نہیں جانتا جاؤں گا آج تک نہیں سناو کوئی راجہ لب میریج کر لے کوئی ادھکار نہیں راجنائی تک سادھی ہوگی ابھی وہی پمپرہ انگلینڈ میں جو رام کا پمپرہ ہے وہ لوگ اپنے کو سریبن سکھ کہتے ہیں جو رانی وہاں راجہ رہتی ہے جو لب میریج کرتا ہے راج ستہ سٹھا دی جائے تھا وہ لوگ اپنے کو رام کا خمدان مان کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں تمہارے ہاں انگلینڈ میں بھی تو لسناو اس کے بارے میں نہیں جانا دو آدمی کی علم میریج دنوں کو ہٹا دیا گیا راجنائی تک شادی ہوگی چانک نے بھی وہی کا خیر یہ بات چھوڑو اور چانک ایک معمولی لڑکا گائے چرانے والا بکری چرانے والا پاترتہ دیکھا اور اس کے اندر سے نکال دیا وہ چندرگوکت بنا مہان چندرگوکت کا نام شروع ہوگا جو برما سے لے کر کے جبکہ نہ ریل تھی نہ ہوائی جہاز تھا برما سے لے کر آفکستان تک ایک آریہ برد بنائیا ایک بھارت برش بنائیا اور اس کی رجدانی پاتلی پوتری یعنی پٹنا میں رکھتا آفکستان تک اتنا بڑا بھارت ابھی اسی بھارت کا سپنا دیکھ رہا ہے اے ابھی نیپال لانکہ سپنا گھوڑے سے جانا آنا پتاؤ تو دیکھو گرو یہی کرتا ہے اے دیشی سے پورن سمرپیت ہے اپنی بدھی نہیں لگاتا ہے اپنی ایف وٹ نہیں لگاتا ہے بدھی اور اس کا منت اوروڑھ کرتا ہے اے دیشی سے پورن سمرپیت ہے تو گرو ایک سدھان لگے گرو سا چندرگوپت بنا دیتا ہے اور اکھنڈ بھارت کا راج سنکھ لیتا ہے اس لئے کہہ رہے ہیں کبیر شاہب یہ سنشار میں بھی کرتا ہے مکتی بھی پردان دے کرتا ہے اس لئے سمجھو گرو شمان داتا کوئی نہیں بھائی مکتی مہرک دیو بتائی اس لئے سنشار میں رہتے ہیں مکتی کا مہرک پرسست کر دیتا ہے